ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو مائی چینل ویشال گپتہ آپ کا تیچر کیسے ہو آپ سب سٹوڈنٹس اس وڈیو میں میں آپ کو کلاس ٹویلیو سبجیکٹ ایکاونٹنسی کا جو ہمارا چپٹر نمبر ون ہے ایکاونٹنگ فور پارٹرشپ فرم فنڈامنٹلز اس کا سلوشن کرانے جا رہا ہوں کوشن نمبر آٹھ اور نو کا فروم دا بک آف ٹی ایس گریوال ٹھیک ہے بچو تو یہ رہا میرے پاس ایڈیشن نئی بک کا ٹی ایس گریوال کی جو دوہزار چوبیس کی ہے ایکاونٹنگ فور پارٹرشپ فرمز والیوم نمبر ون اس میں فرس چپٹر کے میں پہلے ساتھ کوشن کروا چکا ہوں آپ میرے چینل پہ چلے جائیے اور پلی لسٹ میں سے وہ کوشن دے کے سول کر لیجئے تو چلیے ہم بڑھتے ہیں اب کوشن نمبر آٹھ کی طرف تو بچو کوشن نمبر آٹھ کیا کہہ رہا ہے کوشن نمبر آٹھ ہے بیٹ اور بول آر پارٹر شیئرنگ دا پروفٹس ان دا ریشو آف ٹو اس ٹو تھری ویڈ کیپٹلز آف روپیز ایک لاکھ بیس ہزار اور انہوں نے لون کس کو دیا ہے فرم کو ٹھیک ہے دو لکھ چالیس ہزار بیس ہزار کا اور اکلا بیس ہزار کا دونوں نے بیٹ ایلاوڈ دا فرم تو یوز ہز پروپٹی بیٹ نے بیٹ نے ایلاوڈ کیا ہے فرم کو اس کی پروپٹی کو یوز کرنے کے یا بزنس پرپس کے لیے جس کے لیے وہ منتھلی رنٹ چارج کرے گا پانچ ہزار اور فرم کو جو لاؤس ہوا ہے لاؤس فور دا ہیر انڈڈ کتیس مارچ دوزار چوبیس سال کا جو لاؤس ہوا ہے وہ اس کا بیفور رنٹ اور انٹرسٹ کتنا ہے بچو نو ہزار show the distribution of profit and loss بچو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھئے جو بیاج کیلکولیٹ کرنا ہے وہ ایک اکٹوبر سے اکتیس مارچ تک کا کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ چھ مہینے کا ہو گیا ٹھیک ہے بچو تو چلیے ہم سب سے پہلے بیاج ہی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں question number 8 کا solution ٹھیک ہے جی تو دو پارٹر ہے پہلے ہم کیلکولیٹ کریں گے interest on loan یہ آئے گا بیٹ کا بیٹ کا بیاج جو ہے وہ بیٹ کے لیے کتنا ہے loan اس نے دیا دو لک چالیس ہزار کا amount اتنا ہے اور بچو اس کا rate کتنا ہے rate تو جب کچھ نہیں given ہو تو ہمیں پتہ وہ 6% ہوگا اور period کتنا again six months کا تو یہ آ گیا آپ کا دو دو کو تین سے اور یہ کتنا بن گیا seventy two hundred یہ دو zero zero اس سے کر جائے گی بعد تک seventy two hundred آ جائے گا اس کے بعد ہم اگلا کریں گے ball کا ball کا کتنا بچو ball کا جو loan ہے وہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا ٹھیک ہے بچو ایک لاکھ بیس ہزار کا ہے اور یہ again 6% ہے into 6% بٹے 12% کر لو یہ دو اور یہ تین wealth is a 36% تو یہ 3600 یہ اس کا بیاج آ گیا تو یہ تو دونوں کے بیاج آ گیا 31 مارچ تک کیونکہ six months ہی بنتے ہیں ایک اکٹوبر 2023 سے لے کے 31 مارچ 2024 اینڈ تک ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہمارا rent دیکھنا ہمیں کیونکہ بیٹ نے کیا کیا ہے rent بھی لینا ہے اس نے کیونکہ اس نے فرم کو اپنی property use کرنے کے لیے دیا ہے تو rent کا amount کتنا ہے روپیز five thousand per month ٹھیک ہے بچو تو یہ آ گیا پانچ ہزار into 12 is equal to ساٹھ ہلا ٹھیک ہے بچو تو چلیے اب ہم کیونکہ یہ دونوں چیزیں charge ہوتی ہیں یہ interest on loan and rent یہ دونوں چارج گینس پروفٹ ہے سو یہاں لکھ لیتے ہیں بوت انٹرسٹ on loan and rent are charged against profit so these are to be adjusted against profit مللہ اس کو minus کیا جائے گا even if there is loss loss کے case میں بھی دیا جائے گا تو یہاں پہ اس کا مللہ ہمیں profit and loss ہی بنانا ہے اکاؤنٹ ٹھیک ہے بچو تو یہاں پہ profit and loss کو ہی میں آگے یہاں لے جاتا ہوں کیونکہ وہیں سے چلا جائے گا interest on loan and rent تو اس میں جائے گا ہی نہیں کیونکہ charge ہے to net loss net loss بچو وہ already ہمیں کتنا بتا رہے ہیں 9000 کا تو یہ روپیز آ گیا ادھر بھی روپیز آ گیا تو اب یہاں پہ لکھیں گے to rent rent کتنا بچو bet کے لیے تو یہ 6000 بن گیا اس کے بعد کیا بچو to interest on loan interest on loan تو یہ کس کے لیے bet کے لیے الگ اور ball کے لیے الگ bet کے لیے ہم نے کتنا نکالا تھا بچو بہتر سو اور ball کے لیے 36 تو یہ بہتر سو اور یہ 36 آ گیا تو یہاں پہ ہم کر لیں گے by net loss transfer to partners capital accounts کیونکہ اور تو کچھ ہے نہیں تو ان کا total کر لیتے ہیں ہم بچو تو یہاں پہ اگر ہم دیکھوں تو کیا آجے گا یہ آگا 69,000 یہ بن گیا ہمارا 69,000 plus 7,200 plus 36,000 تو یہ بن گیا 79,800 کا loss 79,800 کا loss آگیا بچو ٹھیک ہے جی تو وہ کس میں بٹے گا اب bat اور ball میں ان کی ریشو کیا بچو 2 by 5 اور 3 by 5 ٹھیک ہے جی تو اسی کو ہم نے بانٹ دینا ہے تو یہ divided by 5 کر لو اور 2 سے multiply کر کے یہ کتنا آجے گا 31,920 اور یہ دیوائیڈ بائی 2 into 3 47,880 47,880 آجے گا ٹھیک ہے بچو تو یہ رہا ہمارا question number 8 بہت simple question تھا بچو میں ایک پر دوبار آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے پوری calculation ایک پر آپ دوبار understand کریجے کوئی دکھت ہے تو آپ اپنی query comment box میرے کو ضرور سنٹ کریے ٹھیک ہے بچو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں next question کی طرف 9th question کا solution تو چلیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں بچو اس کی statement کو پڑھیں گے تو بچو 9th question کی statement کیا کہہ رہا ہے اکھل سنیل and پرویش are partners sharing profits in the ratio of 3 opening balance ان کے loan account کا کتنا سنیل گیا 3 lakh interest payable was 10% ٹھیک ہے جی جب انہوں نے لکھا پھر ہم 10% لے گئے interest was paid by check up to February 2024 on 1 March 2024 کو pay کر دیا ہے and balance was yet to bid last month کا ہے جو 31 month تک last month رہ گیا ہے اس 12th month کا payable نہیں ہوا اور وہ ہمیں کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں pass the journal entries for interest on loan by partner صرف interest کے entries show کرنی ہے تو چلو بچو ہم start کرتے ہیں اس question کو اس کی journal entries بناتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا loan کا بیاج calculate کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم start کریں گے اس کا loan کا بیاج تو Sunil ہے na partner Sunil interest on Sunil loan ٹھیک بچو تو اس کا loan کتنا ہے 3 لاکھ کا opening بیالنس ہے پچھلے سال کا کچھ چل دار تو 12 month کا اگر ہم بات کریں کہ ہی لگے نا پورے سال کا تو یہ تو بن گیا ہمارا 30 ہزار یہ کتنا بن گیا ٹوٹل کتنا بن گیا 30 ہزار بات ہمیں اس کو الگ کرنا ہے کیونکہ 11 months interest on loan for 11 months has been paid تو اس کو الگ کرو 30 ہزار کو 30 000 کو بچو ہمیں کیا کرنا 11 by 12 کرنا پڑے گا تو 30 000 کو divide کریں گے 12 سے into کریں گے 11 سے تو یہ آگا 37 500 interest on loan for 1 month outstanding that is 30 thousand into 1 by 12 اور وہ بن جگا 25 اور یہ total کتنا بن 30 thousand ٹھیک اب ہمیں اس کو کیسے show کرنا journal entries میں انہوں نے ہمیں بولا تو یہاں پہ ہم بنائیں گے journal ٹھیک ہے بچو جرنل میں سب سے پہلی جو entry آئے گی تو وہ ہمیں date والے ہی ڈالنی پڑے گی اور انہوں نے کہا کہ 31 اور بچو اب ہمیں کیا کرنا ہے نیکس کوششنز کرنے ہیں یہ ہمارا اگلا ٹاپک بھی آجے گا وہ آجے گا انٹرسٹ جو لون پارٹرز نے فرم کو دیا ہوا ہے اور لون بائی فرم کو دیا ہوا لون بائی فرم نے پارٹرز کو دیا اس کا بیاج کا ہمیں جب اکٹھے کوششن آئے گی ایک نے دیا ہوا لون ایک نے فرم کو لون دیا ایک نے فرم سے لون لیا اس case میں ہم کسے